اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی جل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علی علیہ السلام اولاد کی تعدیم آزمائش حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اپنے لڑکے کو چھوڑ دو کہ سات سال تک کھیلے گو دے پھر سات سال تک اس کو آداب سکھائے جائیں پھر سات سال اپنے ساتھ رکھا جائے پس اگر وہ کامیاب با مراد ہوا تو ٹھیک ورنہ وہ ان لوگوں میں ہوگا جن میں خیر و بھلائی نہیں اور حضرت جعبر بن عبداللہ انساری مدینہ کے اندر انسار کی گلیوں میں کشت لگاتے اور کہا کرتے تھے کہ علی بہترین بشر ہے جو ان سے انکار کرے وہ کافر ہے اے گروہ انسار تم لوگ اپنی اولاد کو حضرت قدی کی محبت سکھاؤ جو اس سے انکار کرے تو اس کی ماں کے حال پر نظر گالو حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں ہم لوگوں کی محبت کی تھنڈک کو محسوس کرے تو وہ اپنی ماں کو بہت بہت دعا دے کہ اس نے اس کے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب کسی لڑکے کی نصب میں شک ہوتا تو اس کے سامنے حضرت امیر المحمنین علی علیہ السلام کی ولایت پیش کی جاتی اگر وہ اس کو قبول کرتا تو جس کی طرف وہ منصوب ہے اس کے نصب سے اس کو محلق کرتے اور اگر وہ انکار کرتا تو اس کی نفی کر دیتے اور امیر المحمنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی سات برس پرورش کرو اور سات برس اس کو آداب سکھاؤ اور تئیس سال تک اس کا قد بڑھتا ہے اور پینتیس سال تک اس میں اقل بڑھتی ہے اور اس کے بعد جو کچھ اس میں ہے وہ تجربے کی بنا پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا یہ کیا بات ہے ہم لوگ جتنے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ بچے ہم لوگوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ تم سے پیدا ہوئے ہیں تم ان سے پیدا نہیں ہوئے حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کیوں کر دیا تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان پر کسی کی عطاعت فرض نہ ہو